میں نے کہا سب سے پہلی ذمہ جائی ہماری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دینداد ہال مہرات بھی بناوے اس کے ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ اس کا ایمان اس کو اللہ کے حکم پر چلاوے اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اللہ کے دن کے تقاضی پورے کراوے اتنا ایمان بنانا ضروری ہے جیسے اتنی تندرسی ہونے ضروری ہے کہ اپنی ضرورت خود پوری کر لے چھڑنے پر چھڑنا ہو تو چھڑے اترنا تو اترے کمانا ہو تو کماوے اتنی تندرسی ہر آدمی ضروری سمجھتا ہے نہیں سمجھتا تاکہ کسی کا محتاج نہ مرے اے شہی اتنی دین اتنا ایمان بھی بنانا ضروری ہے کہ وہ اس کا ایمان کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کراوے اللہ کے حرام سے بچاوے اور اللہ کے دن کے تقاضی پورے کراوے کہ اب دن کا یہ تقاضی ہے اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے کہ نہیں کرتے اور اللہ نے یہ چیز فرض کی ہے کہ ادا کریں گے تو ایک تقاضی ہے کہ اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرانا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض زیادہ ہو جائے اللہ کے حرام سے بچنا کیونکہ حرام مٹھا ہوتا ہے حرام مٹھا ہوتا ہے حرام کیسا ہوتا ہے مٹھا ہر ایک اس کو نگل جاتا ہے اور جو حلال ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے جی ہاں اس نے اسے گھبراتا ہے وہ جی چھوٹا بچہ لوا سے گھبراتا ہے تو یہ اس کے لئے اپنے ایمان کی طاقت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنا ضرور ہے کہ یہ میرے اللہ کا حق ہے اس کو تعالیٰ ہونا ضرور ہے یہ میرے اللہ نے معنی کیا یہ اس کی حر ہے یہ بورڈر ہے یہاں نہیں جا سکتا ہوں جتنے حرام ہیں وہ اللہ کے بورڈر ہیں اس میں کوئی داخل نہ ہو اس سے دور رہے ہیں اور جتنے اللہ کے فرائض ہیں میرے دوستو چاہیے عبادت کے فرائض ہوں لیندین کے فرائض ہوں سماس کے فرائض ہوں یہ فرائض ادا ہونا ضروری ہے اس کے لئے ایمان کی طاقت چاہیے جب تک ایمان کی طاقت نہیں آتی حرام سے بچنا اور فرائض کا ادا ہونا مشکل ہے اس لئے سارے حرام ایک برطبہ حرام نہیں ہوئے بلکہ حرام دیلے دیل آئے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی اگر پہلے اللہ یوں کہتا ہے شرعہ حرام ہے تو کوئی نہیں چھوڑتا زنا حرام ہے تو کوئی نہیں بچتا کیوں کہ اتنی ملت ایمانی طاقت ہی نہیں ہے پھر جب مسلمانوں میں ایمانی طاقت آئی تو یہ حکم آئے تو آج بھی وہی بات ہے کہ ہماری ایمانی طاقت کمزور ہے جی ہاں اس لئے اپنی ایمانی طاقت کو بنانا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام اللہ کے فرض کو فرض نبی کے سنت کو شنت یہ جان کر کے ادا کرے ایمان کا یہی تقادہ ہے وہ ایمان بنانا ضروری ہے ہماری دعوت جو ہے وہ وہ دراصل ایمان بنانے کی ہے وہ خالی پھرنے کی نہیں ہے پھرنا تو اس کے ابتدائی درجے کی چیز ہے پھرنا جو ہے وہ ابتدائی درجے کی چیز ہے فرماتے تھے کافلوں کا چلنا پھرنا وہ تو ہمارے کام کے علیبیتہ ہے تو انہای اللہ تعالیٰ صاحب کہتے ہیں کہ کافلے ہمارے پھر ہیں یہ تو علیبیتہ کوئی علیبیتہ میں چل لے ہیں یہ نہیں سمجھو کہ سب کچھ اسی میں ہا گیا ہے کہ یہ تو ابتدہ ہے سیدھا ہونے کے لئے اپنی زندگی کے کاروں کا آخرت کی طرف کرنے کے لئے یہ وہ اس کے ابتدہ ہے